شہر کے لڈی اے کنٹرول ایڈیا میں غیر قانونی کمرشل املاک کے گھرہ تنگ دی جی لڈی اے تاہر فاروقہ گلبرگ سکیم محمود قصوری روڈ کے اعتراف کا دورہ لڈی اے ٹاؤن پلاننگ ٹیموں کی فیل سرگرمیوں کا جائزہ دی جی لڈی اے کا کہنا تھا غیر قانونی کمرشل املاک کو بھاری جرمانیں کیے جائیں گے زین اللہ بدنین ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں ان سے اس بارے بھی جان لیتے ہیں سبائی دار الحکومت لاہور کے لڈی اے کنٹرول ایڈیا میں غیر قانونی کمرشل املاک کے گھرد شکنجہ سخت کر دیا گیا ہے اسی تناظر میں دی جی لڈی اے تاہر فاروق نے گلبرگ سکیم محمود قصوری روڈ کے اعتراف لڈی اے ٹاؤن پلاننگ ٹیموں کی فیل سرگرمیوں کا جائزہ لیا اس موقع پر انہیں بریفنگ میں بتایا گیا کہ لڈی اے ٹاؤن پلاننگ ونگ نے ابھی تک سات ہزار سے زائد غیر قانونی کمرشل املاک کی ڈیجیٹل میپنگ مکمل کر لی ہے جی چیف ٹاؤن پلاننر ون اصد زمان کے طرف سے ڈی جی لڈی اے کو بریفنگ دی گئی جس پر تاہر فاروق نے یہ کام آت جاری کیے کہ غیر قانونی کمرشل سرگرمیوں کا سروے جاری رکھا جائے اور اس کی ڈیجیٹل میپنگ کی جائے اس کے علاوہ غیر قانونی کمرشل املاک کو باری جرمانے بھی آئیت کیے جائیں آہ لڈی اے ٹاؤن پلاننگ ونگ کی ٹیم میں روزانہ کی بنیاد پر فیلڈ سروے کریں اس دورے کے دوران ڈی جی لڈی اے نے غیر قانونی کمرشل املاک کی ڈیجیٹل میپنگ کا عامل مزید تیز کرنے کی ہدایت جاری کی مزید براہ لڈی اے ٹیموں نے آج کے دن گل برک میں تعمیراتی مٹیریل اور ملبہ ایسو پیس کے بغیر رکھنے پر کاربائی کی اور گل برک میں دو املاک فیل اور متعدد املاک سے تجابوزات کو ہٹا دیا الڈی اے اور ٹیموں نے دس سے زائد املاک سے تعمیراتی مٹیریل اور ملبہ ہٹایا جبکہ متعدد جو زیر تعمیر املاک تھی ان کی انفیکشن بھی کی جی ٹھیک ہے بہت شکریہ زین اللہ بدین آپ نے ہمیں اگاہ کیا